اچھا جی آج ایک اہم چیز ہم ڈیسس کریں گے کیونکہ سردیوں کا موسم ہے اور سردیاں بھی بہت زور و شور میں ہیں اور اس موسم میں ہمارے پاس مریض آتے ہیں جن کے پاؤں کی انگلیاں سوجی ہوتی ہیں لال ہو چکی ہوتی ہیں خارش ہوتی ہے اور شدید درد ہوتا ہے جس کو ہم میڈیکل لینگویج میں تو برجر ڈیزیز کہتے ہیں برجر فینامنا کہتے ہیں یہ ایتروسکلیروسس کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس میں سوزش جو آ جاتی ہے تو یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہماری جو پیریفیرل وینز ہوتی ہیں جو نالیاں ہوتی ہیں خون کی وہ سکڑ جاتی ہیں اکثر یہ سموکرز میں ہوتا ہے جو سموک کرتے ہیں سموکنگ کرتے ہیں ان لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے کیونکہ وینز سکڑ جاتی ہیں اس وجہ سے پیریفیرل جو سپلائی ہوتی ہے بلار سپلائی وہ کام ہو جاتی ہے نیلی ہو جاتی ہیں سکر اور سویل ہو جاتی ہیں اور ان میں شدید درد ہوتا ہے اور خارش ہوتا ہے ان کا ویسے تو ہم مطلب ہے کہ انسیرز بھی دیتے ہیں انٹی انفلمیٹری ڈرانس بھی اس میں دیتے ہیں اور اگر کوئی زخم ہو تو کوئی ٹاپیکل اس میں دیتے ہیں کریمز وغیرہ دیتے ہیں لیکن اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سموکنگ کوئٹ کریں آپ سگرٹ نوشی باندھ کریں ورنہ یہ بیماری آپ کے پاؤں کو کاٹنے کا سبب بھی باندھ سکتی ہے خدا رات سموکنگ باندھ کریں اور آپ نے دن میں تین ٹائم نیم گرم پانی میں جو کہ پہلے پانی کو بوائل کریں نمک ڈال کے اور وہ نیم گرم ہو جائے اس میں دونوں پاؤں آپ نے ڈپ کر کے رکھیں پندرہ منٹ کے لیے صبح دوپیر شام تین ٹائم یہ ریپیٹ کریں انشاءاللہ تنہیز سے چھکارہ مل جائے گا اور دوسری بات آپ مومنٹ کریں پاؤں کی ورزشیں کریں پاؤں کی ایکسرسائز کریں تاکہ بلاڈ سپلائی نارمل ہو اور بیجا گھروں سے نہ نکلیں جوتا آپ نہ دیکھیں ہارڈ نہ ہو اور پاؤں کی صفائی رکھیں اس سے انشاءاللہ تنہیز یہ آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا